ہیلو دوستو سواگتا ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل داکین اینڈیا میں دوستو آج کی ویڈیو میں خوشکبری ہوں دوستوں کے لیے جنہوں نے آئی ٹی آئی پاس کر رکھ کی ہے تو جو دوست ہمارے چینل پہ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دیتا ہوں کی چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں جیسے ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پرابط ہوگا تو دوستو بھی بات کرتے ہیں کہ جو دوست آئی ٹی آئی پاس کر چکے ہیں اور اپرینٹیشپ کے لیے سرچ کر رہے ہیں تو ان کے لیے آن لائن فارم ہے وہ نکل چکے ہیں آن لائن فارم کیسے بھرہ جائے گا کیا کیا مانگ رکھا ہے اس ویڈیو میں پورا ہم آپ کو بتاؤں گا تو پہلے بتا دیتا ہوں جن دوستوں نے دس ویم پاس کر رکھا ہے اور آئی ٹی آئی کا ڈپلومہ کر رکھا ہے کسی بھی ٹریڈ سے تو ان کے لیے اپرینٹیشپ کے فارم ہے یہ آن لائن یہ وہ بھر سکتے ہیں جگہیں جگہیں کافی ساری اپرینٹیشپ نکل ہوئی ہے ریلوے میں بورک سوپ میں اور ادھر کافی ساری نکلتی رہتی ہے لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آن لائن فارم ہے جو سٹارٹ ہو چکے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو ریلوے کے اندر ویکنسی نکل ہوئی ہے جیسے اجمیر ڈیویجن میں چار سو بیس ہے بیکان اے ڈیویجن ہے جس میں چار سو بارہ پوشٹ ہیں جیپور کے اندر پان سو تین پوشٹ ہے جودپور ہے اس کے اندر چار سو دس پوشٹ ہے اور یہ اجمیر ہے اس کے اندر ایک سو چھاسٹ پوشٹ ہے تو دوستو یہ پوشٹیں جو ہے ساری یہ ہے آئی ٹی آئی پاس کنڈیڈیٹ کے لیے اور ریلوے کے اندر اپرنٹی شیپ کے لیے نکل ہوئی ہے تو اس میں نیکسٹ اجمیر میں پوشٹیں دی ہوئی ہے اس کے بعد میں ورکس او بیکان اے اس کے اندر سنتیس پوشٹیں نکل ہوئی ہے کافی ساری جیسے روڈ ویڈ ڈیپارٹمنٹ میں بھی نکلتی رہتی ہے ڈیجل مکینیکل کے اس کی ویڈیو بھی ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جائے گی بیجلی بورڈ میک میں بھی نکلتی رہتی ہے اور ان سبی کے لیے جو کیلیفیگیسن ہے وہ سیم ہی رہتی ہے دسویں کلاس سے پاس اور پلس آئی ٹی آئی تو جو ریلوے والی ہے اس میں پچاس پرسنٹ مارک سمانگ رکھیں انشیویٹی ہے انشیویٹی کے لیے لیکن جو اریانہ روڈ ویڈ ڈیپارٹمنٹ ہے یا کوئی بھی سرکاری دفتر ہے اوپیس ہے ان کے اندر جو بیکانسی نکلتی ہے اس میں پرسنٹیج کی جو کنڈیسن ہے وہ نہیں ہوتی ہے اس میں جو ریلوے والے میں جنرل کٹیگری کے لیے سو روپے کا چلان ہے اے سی ایسٹی وومین اور انڈی کےپٹ ہے ان کے لیے کوئی فیس نہیں ہے وہ پھری میں پھارم بھر سکتے ہیں ان کو کوئی ایکٹر چارج نہیں دینا ہوگا جو جنرل کٹیگری ہے اس کو اون لائن ڈیوٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ یا نیٹ بینکنگ سے سو روپے کا جو فیس ہے وہ اون لائن بھر سکتے ہیں کیسے بھری جائے گی وہ اب میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو ان تک دیکھئے ابھی ایج لیمیٹ یعنی تیس بارہ دو ہزار اٹھارہ تک پندرہ سال سے کم عمر نہیں ہو اور زیادہ سے زیادہ چوبیس سال عمر ہو اس سے زیادہ ہوگی تو پھارم نہیں بھر سکتے اے سی ایسٹی اور او بیسی ہے ان کو نیومہ کا انصار چھوٹ دی گئی ہے اے سی ایسٹی پانچ سال ابھی اپورٹنٹ ڈیٹ یہ سار پھارم بھرے جانے تیس گیارہ سے سٹارٹ ہو چکے ہیں اور ان کے جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تیس بارہ دو ہزار تھر ہے اون لائن پھارم کیسے بڑھنا ہے ڈسکریپسن میں اون لائن اپلائی کا لنک دیا ہوئے اس بٹن پہ آپ کو کلیک کرنا ہے جیسے آپ اس بٹن پہ کلیک کریں گے آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن ہوگی جو میں بتا دیتا ہوں دوستوں کہ آپ کیسے پارم برسکتے ہیں اپنے موبائل کے اندر بھی آپ اپلیکیشن پھوم ہے وہ برسکتے ہیں کسی پرکار کی پروبلم آتی ہے تو کومنٹ کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کسی بھی ویکنسی کے بارے میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہمارے چینل کو سسکرائب رکھیں گے تو آپ کو نیو نیو ویکنسی جو بھی آئے گی اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے گا دوستو کوئی ویکنسی میس نہیں ہوگی تو چینل کو سسکرائب کریں اور اپنے جن نیزی دوست ہیں ان کے اندر شیئر ضرور کریں یہاں پہ لکھا are you a new applicant or are already registered candidate اور ID اور password forget کرنے کے لئے یہ لنک دیا ہوئے آپ کو کلک کرنا ہے new registration والی بٹن پہ جیسے new والا registration بٹن کریں گے آپ کے سان میں جو کولمز ہیں فارم کے وہ سامنے سو ہوں گے اس کے اوپر ڈیٹیل دے رکھی ہے کوئی بھی فارم ہو بننے سے پہلے پوری جانکاری اس کی پڑھ لینے آپ کو یہاں لکھا ہوئے اب بیارتی کو سلا دی جاتی ہے کہ وہ فارم ہے ساودانی سے برے فارم بننے کے بعد کوئی بھی اس میں سنسودن نہیں کیا جائے گا کوئی بھی ایڈیٹ کا اپسن نہیں ملے گا تو یہ ہے دوستو registration form کا format simple سا format ہے موبائل سے بھی apply کر سکتے ہیں otherwise کسی نزدی کی سوپ پہ جا کے آپ وہاں سے apply کر سکتے ہیں پہلے نکھنا ہے آپ کو first name middle name میں تو لکھنا ہے ورنہ last name آپ کا last name اس کے بعد پیتا جی کا first name اور اس کے بعد پیتا جی کا last name اس کے بعد ہے مماتا کا نام یہ ساری نام جو آپ کی دسویں کے مارک شیٹ میں دیوئے ہیں same as کوئی بھی spelling مش ٹیک نہیں کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کی country sorry وہ آپ کی جاتی کونسی ہے ac cast ہے obc ہے general ہے اس میں سے آپ کو select کرنا ہے اس کے بعد ہے date o birth کا column جو آپ کی date o birth ہے دسویں کے certificate میں وہ date o birth اس کے اندر پھیل کرنی ہے دوستو فارم میں کسی پرکار کی problem آتی ہے کسی بھی فارم کے بارے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں آپ اپنی date o birth بھریں گے تو last میں age on 30 12 تک آپ کی عمر کی اتنی ہوتی ہے 100 پروائے گا یہاں پہ آپ کا یہاں پہ gender کی آپ لڑکا یا لڑکی ہے اس کے بعد آپ کی mail ID mail ID دوستو آپ کی permanent mail ID اس کے اندر پیل کرنی ہے اس کے بعد mobile number mobile number آپ کا جو ہمیزہ چلو رہتا وہی number اس کے اندر دی رہا ہے اس کے بعد میں آپ نے دسویں کا certificate کہاں سے پاس کی ہے اور کون سی year میں پاس کی ہے اس کے بعد next column ہے کہ آپ کی جو matric ہے اس کا roll number کیا ہے اس کے اندر ڈال لیں اس کے بعد آپ handicap ہے یہاں پہ yes کر سکتے otherwise no ایک service میں نے تو yes or otherwise no next ہے password نوٹ کر پہ آپ کے دوارہ نیمت password اس کے لئے آپ اتر جائی ہیں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے password لگایا ہے آپ کو امیسا یاد رکھنا ہے اگر آپ بھول جاتے ہو تو اس کو جو اتر دائی ہے وہ آپ خود ہوں گے اس کے بعد میں یہ verification code ہے اس کے اندر پھٹ کرنا ہے اور registration button پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے یہ آپ کا registration number آگیا دوستو یہ آپ کا ہو چکا ہے registration Rayleigh والی website پہ print اس کے لئے اس کا next جو ہے اگر apply کرنا ہے اس select unit کہ آپ اجمیر بکانیر جیپور جودپور کون سی unit کے لئے اس کے بعد میں next button پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کی qualification detail یعنی آپ نے دسویں کی جو detail ہے اس کے اندر qualification کی سب سے پہلے وہ بنی ہے exam کا نام کہ آپ نے secondary کون سے کلاس پاس کر رکھی ہے دسویں یا پلس 2 اس کے بعد میں maximum mark out دسویں کلاس دسویں کلاس میں زیادہ سے زیادہ کتنے mark سے وہ اس کے اندر پھل کرنا ہے maximum مطلب زیادہ زیادہ minimum یا obedient کتنے نمبر آئے اور پرسنٹیج اس میں کیمپورٹ اپنے آپ بنائی گا اس کے بعد technical qualification technical میں جو آپ نے diploma کی اس کی IT کا diploma اس میں سیلیکٹ ہے پیٹر ہے الیکٹرونکس ہے الیکٹریشن ہے اور اس کے بعد میں ڈیزل مکینک کا نام آئی ٹی کی پاس سیلٹیفیکیٹ آئی ٹی کا اس کا نمبر اور آپ کو سیلٹیفیکیٹ کا بھی سو ہے اس کے اوپر ڈیٹ لکھ ہوئی ہے اس کے اندر پھل کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کے سیلٹیفیکیٹ کے جو ٹوٹل نمبر تھے وہ کتنے نمبر تھے اور اس میں سے آپ نے کتنے نمبر پرابت کیے وہ سیکنڈ کولم میں پھل کرنا ہے اس کے بعد پرسنیٹیز اپنے آپ آئے گی اور یہاں پہ انسٹیٹوٹ کا نام کیا آپ کا انسٹیٹوٹ ہے وہ پنجاب اریانا راستان سے اس کا نام بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور نیکسٹ بٹن پر کلک کرنا ہے نیکسٹ بٹن پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے جو کولم آئے گا وہ ایڈرس کا اس کے اندر آپ کو اپنے ہوم ایڈرس پھل کرنا ہے دوستو آپ کا ہوس نمبر دیا ہوا ہے یا کلونی ہے یا آپ کے سٹریٹ نمبر ہے اس کے بعد سٹیٹ اور ڈیسٹی کا آپ کا اس میں آپ کا سٹیٹ کون سا پڑتا ہے اس کے بعد میں پن کوڑ اگر آپ رہتے ہو دونوں ایڈرس سیم پرماننٹ تو آپ اس کو مارک کر سکتے دونوں سائٹ جیس ایڈرس پھیل ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو اپنا پھوٹو ہے وہ سیلیکٹ کرنا چوز پھوٹو میں جانا پھوٹو چوز کرنا سائن پہ جانا چوز سائن کرنا جیس سائن کریں گے اس کے اندر دونوں چیز آئے گی اس کے بعد نیکسٹ بٹن پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سارے کولم ہو چکے ہیں آپ کو یہ چیک کرنی ہے اس میں کوئی مشٹیک ہے تو ابھی تک آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں بعد میں آپ کوئی اپسن نہیں ملے گا نیچے لکھا ہوگا سممیسن اپلیکیشن سممیٹ فارم کو یہاں کریں گے اس کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی چینج وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں یہ آپ کا اپلیکیشن فارم ہے سممٹی دیور اپلیکیشن آن لائن سمٹی پرنٹ کر کے آپ رکھنا پرنٹ اپلیکیشن بٹن پر کلک کرنا فارم آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ٹیپ میں دیا ہو ہے نیچے آپ یہاں پہ چیک کر سکتے آپ کے اپنی اپلیکیشن فارم کو موبائل میں شیئر کر رکھ سکتے ہیں میل آئی ڈی پر شیئر کر رکھ سکتے ہیں تو دوستو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہمیں جرور بتائیں اپنے دوستو میں شیئر کریں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ کریں ہمارے چینل کو سسکرائب بٹن پر کلک کریں اس کے بعد بیل آئیکن پر کلک کریں جسی ہماری جو بھی نئی ویڈیو آئیگی سب سے پہلے آپ کو پرابط ہوگی تو دوستو ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا ویڈیو تنیوار